یہ سب کچھ حارس کے شئے کی وجہ سے ہو رہا ہے حارس کی اکل پتے اسی دن پتھر پڑ گئے تھے جس دن اس نے آئیشہ کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا ممہ آپ ناشتہ نہیں کر رہی میرا دل نہیں کر رہا بتا آئیشہ کے ساتھ کیوں دل نہیں کر رہا کنزہ اسے آرام سے ناشتہ کرنے دو کیا بات ہے ماما یہ ابھی تک آئیشہ اور حارس کے نراز ہو کر جانے کا سوک منا رہی ہے کمال کرتی ہے آپ ماما حارس میرے ہی گھر میں میری انسلٹ کر کے چلا گیا اور آپ اس کے جانے پر افسوس کر رہی ہیں مجھے واقعی بہت دکھ ہو رہا ہے حارس نے جو کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی نا جو بات اتنی بڑھ گئی حیرت ہو رہی ہے مجھے جس کے بھائی اور بھابی ہمارے ہاں سے چلے گئے اسے اتنا دکھ نہیں ہو رہا لیکن آپ کو بلا وجہ دکھ ہو رہا ہے کیا سوچتی ہوگی آئیشہ ہمارے بارے پر پہلی بار وہ ہمارے گھر آئی گئی میں کتنا خوش تھی کہ اس نے ہمارے گھر آنہ قبول کیا وہ آئی تھی تو میرے گہن میں ہر طرف نور ہی نور تھا آپ تو اس سے نہ جانے کیا سمجھنے لگی ہیں وہ بات کرتی ہے تو اس کے موہ سے پھول جیتی ہستی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رب راضی ہو گیا ہے ہم سے تم لوگوں نے اس کو ناراض کر کے اچھا نہیں کیا میں تو اس سے دعا کروانا چاہتی تھی لیکن تم لوگوں نے جو اس کے ساتھ کیا اس کے بعد تو وہ بددواہ ہی دے رہی ہو گی ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں نے ہارس کو غلط فیمی ہوئی ہے ان کو وضاحتے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان پر تو آئیشہ کل نہ جانے کیا پھوک کر گئی ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آگی اللہ والو کی بددواہوں سے گھر تبا ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایڈوائیس دیتی ہوں آپ اسے فون کر کر کچھ وزیفہ پوچھ لیں جس سے آپ کو اس کی بددواہ نہ لگے ٹھیک ہے وزیفہ تو نہیں کچھ ہوگی لیکن ہاں میں وہاں جا کے آئیشہ اور حارس سے معافی ضرور مانگوں گی کیا ہو گیا آپ کو آپ ہرگز وہاں نہیں جائیں گی ٹھیک ہے تو پھر تم دونے جا کے خود معافی مانگوں میں آئیشہ اور حارس سے معافی مانگوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھ لو تمہاری ماں کو ہی تمہاری عزت کی پرواہ نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی